موسیقی 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 ویمرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اہمار صاحب جو کے سیئے او ہیں فیلکن ہاؤز گریمہر سکول کے آئی ام ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم سر حالیکم سلام دنب آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر سب سے پہلے دو سین سپورٹس ٹی وی کی طرح سے آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ نے اتنا زبردست چار روزہ گھرز اینڈ بائیز سکاؤٹ کیمپ یہاں پہ سن بائی سکاؤٹ ایسیشن کی ٹریننگ سینٹر میں منعقید کیا سر کیا سوچتی اس کے پیچھے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ اس طرح کا ایونڈ یہاں پہ کرنا چاہیے دیکھیں فیلکن آوز گرامر سکول کا ہمیشہ سے ایک وطیرہ رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی بہتر سے بہتر مواقف پروائیڈ کریں آج کل کا جو محول ہے اس کے اندر بچوں کا فیزیکلی ٹاف ہونا بہت ضروری ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کرنے سے ان کے اندر ایمیونٹی بڑھتی ہے وہ ہر برے سے برے حالات میں کس طرح سے سرائف کرنا ہی سیکھتے ہیں تو اس کیمپ کو ملقت کرنے کا ان حالات میں سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ بچوں کو ہم ہر مشکل سے مشکل حالات میں کس طرح سے خود کو سمحالنا ہے اور اگلوں کی ہیلپ کرنی ہے اس چیز کے لئے تیار کر سکے اور اب بچے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا پچھلے گزستہ چار روز میں کہ بچوں نے مختلف ٹریننگز کریں ان کو فائر فائٹنگ کی ٹریننگ کروائے گئی ان کو سیل فیفنس کی ٹریننگ کروائے گئی ان کو آلٹرنیٹ انرجی سورس کی ٹریننگ کروائے گئی ان کو ٹریننگ کی ٹریننگ کروائے گئی اور آپ یہاں پہ موجود رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچے انہیں کس طرح سے اس پہ پاٹسپیٹ کیا کتنی انہوں نے اتنی جسپی ظاہر کری اور ان تمام جنہوں سے بچوں نے بہت کچھ سیکھا آج کے دور میں ہم پیرنٹ جہاں کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اچھے اچھی تعلیم دیں وہاں پہ ضروری یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی جو سہت مندانہ ایکٹیوٹیز ہیں ان میں بھی ہم شرکت کروائیں تاکہ ان کے اندر سیلک پانفیڈنس دیویلپ ہو اور وہ ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان بن سکے دوسر یہ ہم ہمارے بیوز جاننا چاہیں گے کہ اب یہ سکاؤٹنگ کے حوالے سے چونکہ سکاؤٹنگ جو ہے وہ بچوں میں کریکٹر بیلڈنگ جو ہے اس کا کام کرتی ہے فیزیکلی ایکٹیوٹی کیلئے سپورٹس کی بھی بہت اہمیت ہے تو آپ کیا پلان کر رہے ہیں آگے سپورٹس کے حوالے سے بھی کوئی ایونٹس ایکٹیوٹیز کے کوئی پلان کیا آپ نے بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا بھائی اسی مہینے میں یعنی فیبری ٹیٹو کے انداری ہمارے دو ایونٹ ہیں جو بلکل اسی مہینے کے اندر میں آرہے ہیں ایک ایونٹ آرہا ہے چھوٹے بچوں کا سپورٹس ہے جو انشاءاللہ انڈور گیم سے متعلق ہے اس میں تمام ایکٹیوٹیز ہوں گی مختلف بچوں سے ریلیٹڈ پری پرائیمری اور پرائیمری کلاس کے اپ ٹیل ٹین ایئر ایج گروپ کے لیے اور اس کے بعد اس سے بڑے بچوں کے لیے ہمارا دو ایونٹس آرہا رہے ہیں ایک کرکٹ ٹورنمنٹ آرہا ہے اور ایک تھروبال ٹورنمنٹ آرہا ہے گرلز کے لیے تھروبال ٹورنمنٹ ہوگا اور بوئیس کے لیے کرکٹ ٹورنمنٹ ہے جو اسی مہینے کے اینڈ میں پروڈیوز کا ہمیں ہم نے ارینج کر دیا اور سکیجول ہے وہ اسی مہینے کے اینڈ میں ہوگا کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ بچوں کے فائنل اگزامز کب ہوں گے ایدھر مارچ اینڈ میں ہوں گے یا اس کے بعد گورمنٹ کوئی ایسا ڈیسیجن لیتی ہے کہ بعد میں جائیں تو ہم نے تھے فیبرری کے مہینے کو میکسیمم ایکٹیوٹیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ ہر ویکنڈ پر کوئی ایکٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں فیزیکلی بچہ اگر سٹرانگ ہوگا میں نے پہلے بھی بات کہی کہ اچھا ریزلٹ پروڈیوز کرنے کے لیے اچھا ذہن ہونا اور اچھی صحت ہونا بہت ضروری ہے اور یہ تمام چیزیں بچے کو صرف آؤٹڈور ایکٹیوٹیز سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں صرف کتابیں پڑھ کے موبائل دیکھ کر گیجٹ جوز کر کے وہ بندہ کبھی منٹلی سٹرانگ نہیں ہو سکتا میرے بہت سٹرانگ نہیں ماننا ہے بلکل ویورز صرف گھر پہ بیٹھ کے موبائلیوز کر کے جوہ بچوں کی آپ کی نہ دو اخلاقی نہ جسمانی تربیت ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویورز جیسا کہ آپ کو پتہیں کہ فیلکن ہاؤز گریمار سکول کا یہاں پہ چار روزہ کیمپ سندھ بائی سکاوٹ ایسوسییشن کے ٹریننگ سینٹر میں جاری ہے اور آج کی پرائیز ڈسٹیبیوشنگ سرمنی میں جو ہیں عبدالسطار صاحب اسسٹن کمیشنر گنشن اکبال ٹاؤن وہ یہاں پر موجود ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیں ناظرین ہم آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم سلام سر آپ نے دیکھا ماشاءاللہ چار سو پانچ سو سے زائد گرلز اور بائیز جائے وہ یہاں پر بائی سکاوٹ سٹیننگ سینٹر میں ٹریننگ کے لیے یہاں پہ آئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کو کرکلم ایکٹیوٹیز ہیں یہ طلبہ کے لیے کتنی اہم ہے سر یہ جو ایکسٹر کرکلم ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صحت من جسم میں صحت من دماغ رہتا ہے اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایسی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ہر اسکول میں ایک سکاوٹس کا اور اسپورٹس کا الگ سے سیکشن ہونا چاہیے ایک یونٹ ہونا چاہیے کیونکہ اسکاوٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بندے میں ڈسیپلین اور سیلف ہیلپ اور اس میں ایک وہ جو ہے خودداری اور اپنے کام کرنے کا سلیک کا وہ پوری زندگی آگے جائے گا تو اس کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں بلکل سکاوٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی بچوں کی کریکٹر بیلڈنگ جو ہے وہ اس میں ماون صاحبی دوتی ہے اور ایک اچھا شہری بنانے میں مددگار ہے سر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سپورٹس کی جو سرگرمیاں کوویڈ کی ویڈ ایسی موطل تھی اب کوویڈ کا جو سلسلہ وہ ختم ہوا دوبارہ سے شروع ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں دوبارہ سے ہو پابندیاں لگیں گی یا یہ ایکٹیوٹیز جاری رہیں گے سر یہ ایکٹیوٹی ہم میں تو چاہوں گا جاری رہیں اور بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ویکسینیشن کروا دیں کیونکہ کراچی میں صرف فارٹی ٹو پرسن ویکسینیشن ہوئی ہے اگر ویکسینیشن پراپر ہو جائے گی تو پھر یہ ساری ایکٹیوٹیز آٹومیٹیکلی اوپن ہو جائیں گے تو میں آپ میڈیا والوں کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ اسی ایکٹیوٹیز کو کور کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو بلکل بتائیں کہ بھائی اب آپ گھروں کو چھوڑیں موبائل اپنے ہاتھوں سے نیچے کریں اور گراؤنڈ کی طرف آئیں کیونکہ سیحت مند رہیں گے تو ہم آگے جائیں گے سلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ میڈم کیا نام ہے آپ کا دانشمند فاروق کی میڈم آپ نے آج کا ایونٹ دیکھا یہاں پہ آپ نے شرکت کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں میں تو یہی میسیج دوں گی کہ دیکھیں جیسے میرے ساتھ کمیشنر صاحب کھڑے میں ہیں گلشن اقبال کے میں چاہوں گی کہ بچوں کو جو پانچ سال کا بچہ ہے اس کو جب یہ سمجھ ہے کہ میوزک چل رہی تو وہ ہلنا جھلنا شروع ہو جاتا ہے پیداشی فوٹبالر ہوتا ہے وہ جب بچہ جھولے میں ہوتا تو وہ پیر مارنا شروع کرتا ہے تو بھائی بچوں کو اسپورٹس کی طرف رغبت دنائیں اور اسکاؤٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو میں کہتے ہوں گورنمنٹ کی سکول میں ایک زمانے میں کمپل سری تھی پی ٹی آئی ٹیچر اور پی ٹی کا پیریڈ آج نہیں ہے میں اپنے وزیراعہ سے بھی رکھوکس کروں گی کہ ہر سکول کے اندر دیکھئے پرائیوٹ مینجمنٹ ان کو تنخل زیادہ دیں یا کم دیں اور ٹرین ٹیچر میرے اسکول میں خود ٹرین ٹیچر تھی جو کہ میں اپنی استاد کا نام بھی لینا چاہوں گی پہلی میری استاد میسیس تقیتین گورنمنٹ ہائی سکول شاہ فیصل کالونی نمبر ٹو اور میں فرس ٹینی کوائٹ چیمپئن تھی کلاس ایٹ کے اندر یعنی پور انٹری سکول کو اور ایک متوسط مڈل کلاس تھی شاہ فیصل کالونی جہاں پر ہائی سکول نے میڈل اور کیا دنیا کا کام کیا گل گائٹ کا بھی تو اسکولوں کی عمارت ماربل کے ٹائل سے کوئی بڑی چیز نہیں بنتی چھٹائی کی سکولوں میں سے امام غزالی جیسے لوگ رومی جیسے لوگ اقبال جیسے لوگ اور جناب بابا فرید جیسے لوگ نکلتے ہیں تو ہمیں آج بھی گراؤنڈ پروائٹ کر دیں اور مجھے اگر چاہتے ہیں آپ لوگ تو میں ایک گھنٹہ کیا میں پانچ گھنٹے بھی مفت دینے تیار ہوں کیونکہ اللہ نے بڑے عزازات دیا اور میں طالب علم ڈسٹرک سے اور لاہور چیمپینشپ کھیلنے چلی گئی خرچہ بھی اٹھایا تو کچھ پیسے کھیلوں کے لیے خرچ کریں اب تو فیمن فوٹبال کی چیئر پرسن ہوں تو آپ دیکھئے کہ کھیلنے کے لیے مائنڈ بھی چاہیے ہوتا ہے بچے کا شوق بھی چاہیے ہوتا ہے کپڑے تو کوئی بھی پین لوگ میں کوئی شادی مہندی میں نہیں جاتی تھی میٹھا کھانے کے لیے جلدی بھاگ رہے ہیں جی دولہ نے اتنا تیار ہو رہی کھیلنے والا بچہ بلکل سمپل رہتا ہے اور وہ اللہ اور رسول کی اوپر نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز خود ایک ایسی چیز ہے جو ایک سرسائز ہے نماز میں ہی کہوں گی کہ آپ جو ہے نا اپنے ملک کی سلامتی اس کی بقا اس کے تحفظ کے لیے جب فوجی جان کا نظرانہ دیتا ہے تو طالب علم زندہ بات تو کہہ سکتا ہے طالب علم کو اپنے پرچم کی سلامتی کے لیے جان کی بادی لگانا ہوتا ہے طالب علموں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کا پرچم بلند کرو اتنا بلند کرو وہ بورڈر پہ ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں جو مورل بناتے ہیں معاشرے کا استاد انسان کا مورل بناتا ہے اور فوجی ڈیفنس کرتے ہیں تو استاد کا عظیم رشتہ ہے عظیم ہے استاد کوئی بھی ہو تو خدارہ استاد کے ماں باپ کی طرح عزت کرو تو میرے یہی ریکویسٹ ہے کھیلوں کے میدان میں آوگے ذہن صاف پاکستان مزاج اور خوش و خورم رہوگے صحت رہی گی تو ہر چیز میں دل لگے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ مینا آپ کا کیسر صاحب آپ کیا ہمارے ویورز کو میسیج دینا چاہیں گے ویورز کے لیے میسیج صرف یہ ہے کہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیں حال تو چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہ کریں موبائل کی دنیا سے تھوڑا سا باہر آ جائیں زیادہ نہیں دنیا کے ساتھ بھی چلیں آپ اور تھوڑا سا باہر آئیں گے تو آپ کو دنیا کیا سٹینڈرڈ کا پتہ چلے گا کہ اس پورٹس میں دنیا ہم سے آگے کیوں نکلی ہوئی ہے وہ اپنا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بچے کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں گراؤن پہ لے جاتے ہیں ہمارے پاس آج کل کتنے پیرنٹس ہوں گے جو بچے کو انگلی پکڑ کے گراؤن پہ لے جاتے ہیں ون پرسنٹ بھی نہیں بلکہ زیرو پرسنٹ سمجھ دیجئے تو یہ میسیج ہے کہ صرف نوجوان لوگ ہیلڈی ایکٹیوٹیز بھی حصہ لیں جیسا کمیشنر صاحب نے فرمایا کہ ہم جب کھیلتے تھے یا ہم جب سٹوڈنٹ تھے بہت ساری چیزیں ہمیں آویلیبل نہیں تھی اس کے باوجود کھلاری اچھے تھے سٹینڈر بہت اچھا تھا حاکی میں ہمارا ایک نام تھا اسکواش میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے اسنکر میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے اسکواش میں تھے حاکی کے اندر ہم لوگ ورلڈ چیمپئن رہے اولمپک چیمپئن رہے ایشن چیمپئن رہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لیکن جو آج ہمارا اسٹینڈر ہے حاکی پتہ نہیں کہ اسے ستر میں سولو نمبر پہ ہے خیرات میں ہمیں انٹری مل جاتی ہے کسی وقت چیمپئن ہونے کی وجہ سے باقی اور کسی گیم میں تو کوئی ہمارا اسٹینڈر سکت نہیں ہے فیلحال بس یہ علاج ہے اس کا کہ بچوں کو موٹیویٹ کر کے گرونڈ پہ لیایں ہلی ایکٹیوٹیز کے طرف بچوں کو داغب کریں اب سنا ہے کہ کمیشنر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اسکول میں اسپورٹس فونڈ ختم کر دیا گیا ہے بچوں کے اسپورٹس فونڈ نہیں ہے تو ایکٹیوٹیز بھی ہوتی نہیں ہیں آج کل کم بس یہی میرا پہگاہ بہت شکریہ سر آپ کا تینکیو سر تینکیو میڈام موسیقی